اسلام علیکم ورحمت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت لائی گئی جس کا نام شہیمہ بنت الحارس تھا یہ جنگ کے قیدیوں میں سے تھی اس نے مسلمانوں سے کہا کہ میں اس شخص کی بہن ہوں جو تمہارا لیڈر ہے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس کو رسول اللہ کے پاس لے گئے اس نے رسول اللہ سے کہا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں اور حلیمہ سادیہ کی بیٹی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ سوالات کیے اور پہچان گئے اس کے بعد رسول اللہ نے اس سے بات چیت کی اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس دو راستے ہیں یا تو ہمارے پاس مہمان کے طور پر رہو یا تو تم اپنے قبیلے واپس چلی جاؤ اس نے کہا میں واپس جانا چاہتی ہوں اس کو جانے کی اجازت مل گئی اور بنو سعد واپس جاتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے اپنے رضائی بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا جس کا ہم نے ذکر کر دیا مدینہ اب مسلمان امت کا کیپٹل بن گیا تھا مین سٹی رسول اللہ نے اپنے گورنرز بنا کے مختلف علاقوں میں بھیجے ہم ان سب کا نام لے کے ذکر نہیں کریں گے لیکن جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا تھا بہت ہی کمال طریقہ تھا جو بھی ہوتا رہا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے انسٹرکشنز ملتے تھے رسول اللہ نے گورنرز کو تائینات کیا اس تائم پر تین طرح کے بھت ہوا کرتے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی ایک وہ تھے جو کعبہ کے اندر تھے ان کا ہم ذکر کر چکی ہیں جو کہ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توڑ دیا تھا دوسری طرح کہ وہ چھوٹے چھوٹے بھت تھے جو لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے وہ بھت گھر کے مالکوں نے خود ہی توڑ دیئے تھے اور تیسرے بہت بڑے بھت تھے جو مخصوص جگہوں پر رکھے ہوئے تھے اس علاقے کے لوگ ان بھتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور حفاظت بھی کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عباد ایک کر کے چھوٹی چھوٹی آرمیز ان علاقوں میں بھیجی جہاں یہ بھت موجود تھے جو مسلمان سرزمین پر تھے تاکہ ان کو توڑ دیا جائے اس طرح یہ شرک اور بد پرستی اس ریجن سے مکمل طور پر ختم ہو گئی اسی سال آٹھ ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیٹی کا انتقال ہو گیا زینب بنت محمد رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے کے بعد جب وہ اپنے شہر الاس ابن ربیہ رضی اللہ عنہ سے جدا ہو گئی تو بیمار پڑ گئی جو کہ اس وقت مشرک تھے بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ سے ہجرت کر کے آ گئے تب وہ دوبارہ اپنی بیوی سے ملے اور پھر آٹھ ہجری میں زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حیات تھیں ایک امی قلصوم رضی اللہ عنہ اور ایک فاطمہ رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ایک بار ایک بہت نوبل قبیلے کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ المقصومیہ تھا اس نے چوری کی چوری کی سزا دینے کی بات ہونے لگی تو کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور کوشش کرنے لگے کہ اس کو سزا نہ ملے کیونکہ وہ بہت معتبر قبیلے کی عورت تھی یہ لوگ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جو رسول اللہ کو بہت پیارے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا کہ وہ انہیں منا سکیں کہ اس عورت کو سزا نہ دیں جب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس گئے اور یہ بات کہی تو رسول اللہ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا وہ اپسٹ ہوئے اور فرمایا کیا تم لوگ اللہ کی شرعی سزاؤں میں سے ایک سزا میں سفارش کر رہے ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں سے فرمایا اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی سزا سے معافی نہیں ملتی اگرچہ وہ رسول اللہ کی بیٹی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسٹوریک الفاظ کہے اے لوگوں تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ صرف اس لئے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا کوئی رئیس چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا لیکن جب ان میں سے کوئی کمزور چوری کرتا تو اس کو سزا دیتے یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ہر مسلمان کو یاد ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان پر عمل کوئی نہیں کرتا بھی ہو تو اس کو پگڑ لیا جاتا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن اکبار رضی اللہ عنہ کو بنو مستلی کے لوگوں کے پاس بھیجا جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا تاکہ ان سے زکاة کے پیسے لئے جا سکے جب ولید رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کے وہاں کے لوگ اتنے خوش ہوئے کہ خوشی میں اپنی تلواری اور شیلز لے آئے اور ان کے پاس دوڑکی آنے لگے ان لوگوں کو اس حال میں دیکھ کے ولید رضی اللہ عنہ سمجھے کہ یہ لوگ ان پر اٹیک کرنے آئے ہیں ولید رضی اللہ عنہ واپس مدینہ کی طرف بھاگ گئے اور رسول اللہ کے پاس چلے گئے اور کہا کہ بنو مستلی کے لوگ دین سے پھر گئے ہیں اور واپس اپنے پرانے طریقوں پر چل گئے ہیں یہ سیچویشن سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کچھ آدمیوں کے ساتھ بنو مستلی بھیجا تاکہ پتا کیا جا سکے کہ اصل میں ہوا کیا ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب بنو مستلی کے بارڈر پر پہنچے تو اندر سے آزان کی آواز سنی جب اثر کی نماز کی آزان نے سنی تو فوراں سمجھ گئے کہ بنو مستلی دین سے پھرے نہیں ہیں وہ ان لوگوں کے پاس گئے ان سے بات کی اور یوں انہیں تمام سیچویشن کا پتہ جلا اس موقع پہ آیات نازل ہوئیں سرہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نہ دانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پہ پشے مان ہو اس سے اللہ تعالی کی طرف سے ایک حکم یہ ملتا ہے کہ کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے اس کی کنفرمیشن کر لینی چاہیے ہو سکتا ہے خبر سنانے والا خود سے جھوٹ بول رہا ہو یا پھر اس کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہو اس کے علاوہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ سٹوری میں ملتی ہے پیگن عربز یعنی کافر عربوں میں سے یہ لوگ بہت بلوز تھے ان میں ایک شخص تھا حاتم اتائی یہ انسان اتنا سخی رحم دل اور بلوز تھا کہ اپنے مہمانوں کو کھلانے کے لیے اپنے پاس سے اپنا آخری کھانے کا کترہ تک رکھ دیتا تھا ایک رپورٹ میں آتا ہے کہ ایک بار کچھ لوگ حاتم اتائی کے گھر گئے اس وقت ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا لیکن مہمانوں نے کھانا مانگا تو حاتم نے کہا کہ تم لوگ مجھ سے کھانا مانگتی ہو جبکہ صرف ایک کھانا جو میرے پاس ہے وہ میرا یہ اونٹ ہے جو میری سواری ہے اور میں اپنے اس اونٹ کو اپنے مہمانوں کے لیے پکانے کو تیار ہوں تاکہ وہ بھوکے نہ جائیں حاتم اتائی اپنی فراغ دلی کے وجہ سے بہت مشہور تھا اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن اس کی بیٹی ان قیدیوں میں شامل تھی جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قید ہوئے تھے علی رضی اللہ عنہ نے قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا ان خاتون نے رسول اللہ سے کہا کہ میں صفانہ ہوں حاتم اتائی کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ ویسے ہی فراغ دلی سے پیش آئیں گے جیسے تم اور تمہاری فیملی لوگوں کے ساتھ سخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور تحفہ تحائب دے کے رخصت کیا ریپورٹس میں آتا ہے کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا جس کا نام آدی ابن حاتم تھا یہ شام کے علاقے کی طرف بھاگ گیا تھا جب صفانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سے جو کچھ ہوا تھا وہ سب بتایا تو آدی ابن حاتم نے کہا کہ میں وہاں خود جا کے دیکھوں گا کہ معاملہ کیا ہے نوہ ہجری میں یہ مدینہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اس نے دیکھا کہ رسول اللہ راستے میں ایک ضعیف خاتون سے بات کرنے میں مصروف تھے وہ اس عورت کو اپنا پورا ٹائم دے رہے تھے اس نے سوچا کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے بادشاہ ایسے نہیں کرتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور بتایا کہ وہ کون ہے رسول اللہ نے اس کو اپنے گھر میں ویکم کیا اور بیٹھنے کو جگہ دی اس نے گھر کی سادگی دیکھی کہ اللہ کے رسول کی زندگی ان کا گھر کتنا سمپل ہے اللہ کے رسول خود اتنے سوفٹ سپوکن ہے اچھے سے بات کرتے ہیں یہ رویہ دیکھ کے فوراں ہی آدی ابن حاتم کا دل نرم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے آدی اسلام میں داخل ہو جاؤ تم بچ جاؤ گے اسلم تسلم اللہ کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اس کے بعد اب ہم ذکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والی ایک بہت اہم جنگ کی یہ وہ آخری جنگ تھی جس میں رسول اللہ نے خود حصہ لیا تھا یہ غزوہ تبوک تھی اس جنگ سے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے زیرہ کے کتابیں دیکھی جائیں تو صرف اس جنگ پر بہت سارا مواد ملتا ہے خود جنگ میں جو ہوا اس سے زیادہ جنگ اناؤنس ہونے سے لے کے جنگ پر نکلنے جنگ لننے اور واپس مدینہ آتے ہوئے جو جو کچھ ہوا تھا وہ سیرہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تو ہوا یہ کہ رومن امپائر سے سفر کرتے ہوئے آتے ہوئے تاجروں نے بزنس مین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا کہ رومنز نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی آرمی تیار کی ہے بھلا ایسا کیوں رومنز کیوں مسلمانوں پر اٹیک کریں گے اس کی بہت سارے ریزنز تھے ایک وجہ یہ تھی کہ اسلام اب ایک پاور تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی طاقت تھے جن سے ان سب کو خطرہ تھا بیسے بھی ابھی مقتہ کی جنگ ہوئی تھی جس میں ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا حالانکہ مسلمان ان کے مقابلے بہت کم تعداد میں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کا علم ہوا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اپنی آرمی بنائیں گے اور ہم ان کی طرف چلیں گے اور ہم ان سے ملیں گے ہم ان کو یہاں مدینہ میں کیوں آنے دیں جہاں ہمارے گھر موجود ہیں ہم انہیں مدینہ سے باہر ہی ملیں گے اور جنگ وہی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جب رسول اللہ نے یہ انانسمنٹ کی تو یہ پہلی بار ہوا تھا کہ صحابہ کرام اور فوج کو بتایا گیا تھا کہ آرمی کہاں جا رہی ہے لوکیشنز کیا ہوں گی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہیں تھی کہ وہ جنگ سے پہلے تمام ڈیٹیلز آرمی کو بتا دیتے ہیں وہ بس آرمی تیار کرتے اور نکل پڑتے ضرورت سے زیادہ انفرومیشن نہیں دیتے تھے لیکن اس بار سب کچھ بتایا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں اور ہم رومنس کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں ہر صحت مند انسان چاہیے جو ہمارے پاس ہے اس جنگ کو لڑنے کے لیے ہمیں زیادہ تعداد کی آرمی کے ساتھ جانا ہے یہ ٹائم شدید گرمی کا تھا اور تبوک بہت زیادہ دور تھا مدینہ سے سات سو اسی مائلز جو کہ بہت زیادہ فاصلہ ہے گرمی کی انتہا تھی اور اس ٹائم مسلمانوں کے پاس رزق کی بھی کمی تھی کیونکہ فصلوں اور کھیتی سے اس بار اتنی خوراک نہیں ملی تھی اور جانور بھی کم تھے شاید ہزاروں میں صرف جن کو وہ ساتھ لے جا سکتے تھے حالات یہ تھے کہ ایک اونٹ کو اٹھارہ صحابہ شیئر کر رہے تھے اس کا مطلب کہ سارا راستہ اس آرمی نے چل کے سفر کیا تھا ان کے پاس زیادہ سامان بھی نہیں تھا سفر پر نکلنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انانسمنٹ کی کہ ہمیں دولت کی مال کی ضرورت ہے بیت المال میں خود زیادہ کچھ موجود نہیں تھا لیکن مسلمان خود امیر تھے اب درحمان ابن خباب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے سنت الترمیزی میں اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک ایک مسلمان کو انکریش کیا کہ جاؤ اور کچھ بھی تمہارے پاس جو بھی موجود ہے اس کو لے کے آؤ ہمیں سامان اور مال کی ضرورت ہے تاکہ ہم جنگ میں جا سکیں حدیث میں آتا ہے کہ عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ گئے اور واپس سو اونٹوں کے ساتھ آئے اس کے بعد رسول اللہ نے مسلمانوں کو مزید انکریش کیا کہ جاؤ اور سامان لے کے آؤ عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ دوبارہ واپس گئے اور مزید سو اونٹ لے کے آئے اس کے بعد بھی رسول اللہ نے مسلمانوں کو انکریش کیا اور پھر سے عثمان رضی اللہ عنہ سو اونٹ مزید لے کے آئے کچھ نیریشنز میں آتا ہے کہ یہ اسی طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ تین سو اونٹ اسی طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ نے تین سو اونٹ دیئے اور کچھ میں ہزار اونٹوں کا بھی ذکر ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ دیکھا تو وہ خوشی سے ممبر سے نیجے تشریف لائے اور مسلسل فرماتے رہے عثمان کو اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اس کو جنت مل گئی ہے اس بات کا بھی منشن کرتی جاؤں کہ اونٹ دینے سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ اولیڈی ایک ہزار سونے کے سکے اس جنگ کے لیے دے چکے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے اونٹ بھی دے دیا یہ تھے عثمان رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں گئے اور ڈھونڈنے لگے کہ کچھ بھی ایسا جو وہ اپنے ساتھ لے جا سکے عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میرے پاس جو بھی ہے اس کا میں آدھا لے جاتا ہوں لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ حصہ مجھے ڈالنا ہے یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ دکھاوا یا شو آف کرنا چاہتے تھے بلکہ ان دونوں کے درمیان نیکی کرنے کا کمپیٹیشن تھا عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ بہت بہت سارا مال و دولت لے کے گئے رسول اللہ نے دیکھا تو پوچھا کہ پیچھے تم اپنے خاندان کے لئے کیا چھوڑ کے آئے ہو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتنا ہی پیچھے چھوڑ کے آئے ہوں عمر رضی اللہ عنہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان سے ان کا یہ مال قبول کر لے کہ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ بہت بڑی اماؤنٹ کا مال اور دولت لے گیا ہے رسول اللہ نے یہ دیکھا اور سیم سوال ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیا کہ آپ اپنے اہل و یال کے لئے کیا چھوڑ کے آئے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ کے آئے ہوں اللہ اکبر یہ تھا جذبہ اور یہ کیا جذبہ تھا یہ کیا محبت تھی کہ اپنا سب کچھ لاک اللہ کی راہ میں رکھ دیا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس دن سوچ لیا کہ میں دوبارہ کبھی ابو بکر سے مقابلہ نہیں کروں گا اس دن بہت سے صحابہ نے بہت بڑا بڑا حصہ ڈالا ان میں عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے جنہوں نے بہت سارا مال دیا ابن عباس عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے بڑی رقم دی طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے بہت سارا حصہ ڈالا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی ہمیشہ کی طرح دل کھول کے اللہ کی راہ میں مال دیا اور جب کوئی صحابی مال لے کے آتے تھے تو یہ لوگ دو جملے کستے تھے جب کوئی بہت سارا مال لے کے آتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ اپنے مال کا دکھاوا کر رہے ہیں اور جب کوئی ایسے صحابی ہوتے جو غریب ہوتے جیسے کہ ایک صحابی تھے وہ غریب تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے پورا دن کام کیا اور اس سے انہیں معافضے میں خجوریں ملیں جو خجوریں انہیں ملیں اس کی آدھی انہوں نے لا کے اللہ کی راہ میں رکھ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی چیریٹی کو نہ کم کہا نہ ڈسکاریج کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والے کی اللہ نیت دیکھتا ہے خلوص دیکھتا ہے اماؤنٹ نہیں ان صحابی کو خجوریں دیتے دیکھیں منافقین ان پر ہسنے لگیں انہوں نے کہا کہ اللہ محتاج نہیں ہے اور اس کی اتنی سی خجوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پوائنٹ پہ آیات نازل ہوئیں وہی آئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو جو دل کھول کے خیرات کرتے ہیں اور ان لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشکت پرداش کر کے دیتے ہیں اللہ ان مزاق اڑانے والوں کا مزاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے نیت کو دیکھتا ہے اسی لیے کبھی بھی اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیریٹی دینے کا موقع ملے تو یہ سوچ کے ہاتھ نہ رکے کہ آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے کم ہیں اس سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا آپ کی نظر میں شاید آپ کے سو دو سو روپے زیادہ نہ ہوں لیکن اللہ کے ہاں ان کی بہت قدر ہے خیر جب جنگ کی تیاری ہو رہی تھی تو کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور بہانیں کرنے لگے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی آرڈرز دیئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے دے لے کے لیے حکم دیا تھا وہ حکم کیا تھا کہ سب کو آنا ہوگا جنگ میں ہر کوئی حصہ ڈالے گا پس ایکسپشن اس کو ملے گی جس کے پاس کوئی ویلیڈ ریزن ہوگا ان میں سے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس مالی وسائل نہ ہو فینانچلی کوئی اتنا ویگ ہو کہ وہ ٹریول کر کے جنگ میں دان تک نہ پہن سکے نہ اس کے پاس جانور ہو نہ لڑنے کے لیے اسلحہ ہو نہ ویپنز ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بہانے لے کے آئے تھے وہ منافقین تھے کئی منافقین کو رسول اللہ نے جنگ میں نہ جانے کی اجازت دے دی تھی اس پر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی تھی سورہ توبہ کی حد نمبر فورٹی تھری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے اس آیت کے فوراں بعد ایک لاؤ نازل ہوا اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے ایسے درخواست تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں ڈاما ڈول ہو رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنز بھی دے دی تھی کہ کن لوگوں کو جنگ میں جانا ضروری نہیں ہے سورہ توبہ کے آیت نمبر نائنٹی ون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں ایسے محسینین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اسی طرح ایسے لوگوں پر بھی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں پہنچائیں جائیں اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس آ گئے اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے ریپورٹس میں آتا ہے کہ ایسے مسلمان واقعی موجود تھے جو جانا چاہتے تھے لیکن سواری اور مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ جا پائے اور اس بات پر وہ روتے تھے اس جذبے کو ہی اللہ تعالی نے منشن کیا اور ساتھ ہی منافقوں کو بھی ایڈریس کیا اور سورہ توبہ کی آیت نمبر فورٹی ٹو میں فرمایا اے نبی اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر حلقہ ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا اور اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کے کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اللہ تعالی نے ان منافقوں کو ایکسپوز کیا صرف یہ نہیں کہ وہ خود نہ جانے کے بہانے کر رہے تھے بلکہ یہ ان لوگوں کے پاس جاتے جو آرمی میں تھے جو مسلمان آرمی کے ساتھ جنگ میں جا رہے تھے یہ ان لوگوں کے پاس جاتے اور کہتے کہ گرمی بہت زیادہ ہے مت جاؤ اتنی زیادہ گرمی میں تم لوگ کیسے جا سکتے ہو کوئی بہانہ کر دو اور تمہیں رکنے کی اجازت مل جائے گی رک جاؤ اس کا جواب بھی اللہ تعالی نے دے دیا اسی صورت کی آیت نمبر 81 میں فرمایا انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے کاش انہیں اس کا شعور ہوتا اگلی آیت میں فرمایا اب چاہیے کہ یہ لوگ ہسنا کم کریں اور رویں زیادہ اس لیے کہ جو بدی یہ کما رہے ہیں اس کی جزا ایسے ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے اللہ اکبر بہت سخت آیات ایسی آیات جن کو سن کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں سورہ توبہ کی بہت سے آیات اس موقع پر نازل ہوئی تھیں اسی صورت کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کے رہ گئے کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کر لی ہے ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سر و سمان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا ان آیات کے بعد جو فائنل آرمی تیار ہوئی تھی وہ تیس ہزار کی تھی تیس ہزار کی بہت بڑی مسلمانوں کی فوج نکلی یہ اس وقت تک کی تاریخ کی مسلمانوں کی سب سے بڑی آرمی تھی اس جنگ میں دس ہزار گھڑ سوار تھے اور چھے سال پہلے تک کی لڑے جانے والی جنگ میں صرف دو گھڑے تھے چھے سال پہلے کی بدر کی جنگ میں تین سو تیرہ لوگ تھے اور چھے سال بعد والی اب کی جنگ میں تیس ہزار آدمی تھے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں کام نہیں کریں گے تو اللہ آپ کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا آپ کو ریپلیس کر دے گا ایسے لوگوں سے جو آپ سے بہتر ہوں گے دین سے پھر جانے پر اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر کوئی خسارے میں ہوتا ہے تو وہ ہم خود ہوتے ہیں اس جنگ کا مین جھنڈا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے تھاما ہوا تھا عوز قبیلے کا جھنڈا حسیت ابن حدیر رضی اللہ عنہ نے پکڑا ہوا تھا اور خسرج قبیلے کا جھنڈا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے تھاما ہوا تھا اس آرمی نے اپنا سفر شروع کیا منافقین رسول اللہ کے پاس آنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے جو کہ مسجد قبا کے بہت قریب ہے ہم چاہتے ہیں کہ تبوک جانے سے پہلے آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے تاکہ اس مسجد کا افتتاہ ہو جائے اور لوگ وہاں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں رسول اللہ نے ان کو جواب دیا کہ میں واپس آؤں گا تب انشاءاللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اس موقع پہ کچھ ہوا جس کا ہم ذکر کریں گے غزوہ ہنین جو کچھ ہی ٹائم پہلے ہوا تھا اس میں بارہ ہزار لوگ تھے لیکن آج اس جنگ میں تیس ہزار لوگ تھے گھوڑے بھی کسرت میں تھے لیکن اونٹوں کی گمی تھی اٹھارہ صحابہ نے ایک اونٹ کو شیئر کیا تھا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے جو اپنی باری پر اونٹ کی سباری کرتے تھے بلکل باقی آرمی کے لوگوں کی طرح رسول اللہ نے خود کو باقی صحابہ سے الگ نہیں کیا اپنے آپ کو بڑھتر نہیں رکھا بلکہ ویسے ہی ٹریٹمنٹ کیا جیسے باقی سب کو مل رہا تھا رسول اللہ نے بھی ویسے ہی ٹریٹمنٹ لینا پسند کیا اس سفر کے دوران ایک جگہ پر آرمی پہنچی جس کا نام الجرف تھا کرتا تو رسول اللہ کو انفارم کیا جاتا تو وہ ایک ہی بات فرماتے کہ اس کو یہی رہنے دو اگر اس کے اندر خیر موجود ہے تو اللہ اس کو یہاں لے آئے گا لیکن اس میں اگر کوئی خیر باقی نہیں ہے تو ہم اس کے شر سے محفوظ رہیں گے ہر بار یہی الفاظ رسول اللہ دہراتے تھے جب بھی انہیں انفارم کیا جاتا تھا کہ فلانا آدمی نہیں آیا یہ سٹیٹمنٹ تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے جب تک ابو زیر الغفاری رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیا گیا انفارم کیا گیا کہ ابو زیر الغفاری رضی اللہ عنہ نہیں آئے یہ صحابی تھے اور بہت نیک تھے ان سے ہمیں بہت ساری حدیث کی نریشن ملتی ہے یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو بغیر کسی وجہ کی اور عزر کے جنگ میں شامل نہ ہوتے ہوا یہ تھا کہ ان کا اونٹ بہت سلو تھا تو وہ باقی آرمی سے پیچھے تھے انہوں نے اونٹ کو وہیں چھوڑا اپنا سامان خود اٹھایا اپنی کمر پر لادا اور پیدل چل نکلے انہوں نے شارٹ کٹ لیا اور سہرا کا رستہ اپنایا تاکہ جلدی آرمی کے ساتھ پہنچ جائیں انہوں نے پیدل ہی اپنا سفر جاری رکھا باقی کی آرمی نے دیکھا کہ دور سے ایک آدمی اکیلا چلتا آ رہا ہے لیکن وہ اتنی دور تھے کہ پہچان میں نہیں آ رہے تھے جب وہ قریب پہنچے تو پہچان لیے گئے کہ یہ تو ابو زہر غفاری ہیں جو اپنا سامان اپنی کمر پر لادے آ رہے ہیں یہ تھے ابو زہر غفاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ نے جب یہ دیکھا تو ان کے لیے دعا کی یہاں اللہ ابو زہر پر رحم فرما یہ اکیلا ہی جلتا آ رہا ہے اکیلے ہی مر جائے گا یہ رسول اللہ کی پروفیسی تھی پیشگوئی تھی ہم یہاں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی پیشگوئی کیسے تھی کچھ سال آگے جلتے ہیں عثمان ابن نفان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر اس وقت ابو زہر رضی اللہ عنہ کے موت کا وقت قریب تھا اس وقت وہ کہاں تھے وہ ایک جگہ موجود تھے جس کا نام عربدہ تھا یہ ان کی بیوی اور ان کی ایک ملازم ابو زہر کی وفات ہو جاتی ہے لیکن ڈیتھ پیٹ پر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں مر گیا تو تم میرا جسم کو دھونا اس کو دھاپنا رستے میں کھڑی ہو جانا اور جب کوئی راستے سے گزرے تو اس کی مدد لینا اور میرے جسم کو دھفنا دینا انہیں بتانا کہ ابو زہر کا جسم ہے اور ایسا ہی ہوا ابو زہر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی ان کی بیوی نے انہیں غسل دیا انہیں کفن میں کور کیا اور انتظار کرنے لگی کہ کوئی وہاں سے گزرے تو انہیں دھفنایا جائے اس راستے سے بہت سے کافلے گزرے ان کی بیوی نے سب کو بتایا کہ ابو زہر ہیں لیکن لوگ گزرتے رہے کیونکہ انہیں کوئی جانتا نہیں تھا پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا ان کے ساتھ لوگوں کا گروپ تھا جب وہ وہاں سے گزرے تو پوچھا کہ یہ کون ہے انہیں بتایا گیا کہ ابو زہر رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے فوراں ہی انہوں نے اللہ حقبر کی صدا بلند کی اور کہا کہ مجھے اچھے سیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تبوک کی جنگ کے رستے میں فرمایا تھا کہ ابو زہر اکیلے ہی دنیا سے جائیں گے اور یہ سچ ہوا ابو زہر رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ سے بہت دور کے علاقے میں ہوا تھا ان کے پاس ان کی بی بی کے سوا کوئی نہیں تھا وہ اکیلے تھے تبوک کی جنگ کی طرف واپس آتے ہیں یہ آرمی مارچ کرتی رہی اور اس مقام پر پہنچی جہاں قوم سمود پر عذاب نازل ہوا تھا جس کو مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے آج بھی یہ جگہ سعودی عربیہ میں موجود ہے جب یہاں سے گزر ہوا تو کچھ صحابہ جگہ کو ایکسپلور کرنے لگے آگے بیچھے دیکھنے لگے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے گھروں میں ممت داخل ہو جو ظالم ہیں اور جن پر اللہ نے عذاب بھیجا اگر جاؤ تو روتے ہوئے جاؤ دل میں اللہ کا ڈر لیے ہوئے جاؤ کہیں یہ سب ہمارے ساتھ نہ ہو جائے یہ وہ کنڈیشنز تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ جانے کے لیے رکھ دی تھی اول تو یہاں نہ جاؤ اور اگر جانا پڑ جائے اور گزر ہو جائے تو روتے ہوئے گزرو دل میں اللہ کا ڈر لے کے گزرو لیکن آج کے دور کا حال یہ ہے کہ لوگ اس جگہ اب جاتے ہیں تو ایس ای ٹوریسٹ جاتے ہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں انجوئے کرنے جاتے ہیں پکچرز لے کے ہستے وے پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں اور اس بات کا فریکشن بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا استغفراللہ خیر طبو کے اس سفر میں ہم کچھ موجزات کا ذکر کریں گے مدائن سالے کی جگہ سے گزرنے کے بعد صحابہ اکرام شدید پیاسے ہو گئے گرمی اروج پر تھی اور سفر بہت لمبا تھا نہ بارش تھی نہ بادل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی کچھ ہی لمحوں بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی اس موجزے کا ذکر صحابہ اکرام نے بھی کیا ہے وہ کہتے تھے کہ بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ ہم سب نے پانی پیا پانی کو اپنے ساتھ لائے ہوئے کنٹینرز میں سٹور بھی کیا اور پھر بھی ہمارے پاس پانی بچ گیا تھا یاد رکھئے کہ تیس ہزار کی تعداد میں آدمی تھے جنہوں نے اس بارش کا پانی پیا اور سٹور کیا اللہ اکبر اس کے علاوہ ایک اور موجزہ پیش آیا ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ کھو گیا آرمی ایک جگہ رکی تو اونٹ کو غائب پا کے انہوں نے ادھر ادھر اس کو ڈھونا شروع کر دیا یہ دیکھیں منافقی نے باتیں شروع کر دی کہنے لگے کہ اس آدمی کو دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ان پر آسمان سے وحی آتی ہے اور انہیں یہی نہیں پتا کہ کہ اونٹ کہاں ہے نعوذ باللہ یہ باتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو وہ کھڑے ہوئے اے منافقوں اور آرمی سے کہا کہ اونٹ یہاں سے قریب ایک وادی میں ہے ایک درخت کی ٹہنی سے اپنے گلے میں پڑیوی رسی سے پھس گیا ہے فلانی جگہ فلانے علاقے کے فلانے درخت پر اونٹ ہے جاؤ اور اس کو لے گیا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی ایک سیکٹ لوکیشن پر پہنچے تو اونٹ کو وہیں بایا وہ اسی کنڈیشن میں تھا جو رسول اللہ نے بتائی تھی انہوں نے اونٹ کو لیا اور رسول اللہ کے پاس آگئے اس کے بعد منافقین کے مو بند ہو گئے تھے وہ جان گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیتے ہیں اور وہ خبر رسول اللہ باقی لوگوں کو دیتے ہیں اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا جو کہ ایک اور پیش گوئی تھی رسول اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کل بہت شدت کی تیز ہوا چلے گی کم لوگ اپنے جانوروں کو اچھے سے بان لینا اور خود بیٹھ جانا کھڑے مت ہونا اور یہی ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگلے دن اتنی تیز ہوا چلی کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بچ گئے ایک آدمی کھڑا ہوا تو ہوا نے اس کو اٹھا کے دور جا کے پھینکا ایک اور موجزہ پیش آیا تھا یہ موجزہ پیتا اور پشگوئی بھی تھی یہ پشگوئی ہم آج کے وقت پوری ہوتے دیکھ رہے ہیں تبوک کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ وہاں ایک کونہ ہوگا وہاں جا کے اس کا پانی تب تک نہ پینا جب تک میں وہاں نہیں آ جاتا وہاں پہنچ کے ان لوگوں نے اس کوئے سے پانی پی لیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں سنی تھی اس کوئے میں بہت تھوڑا سا پانی تھا رسول اللہ کو اس بات کا علم ہوا تو فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا کہ میرے آنے سے پہلے یہاں سے کوئی پانی نہ پیئے خیر رسول اللہ کوئے پہنچے وہاں سے پانی لیا اور اس سے اپنے ہاتھ اور چہرے مبارک کو دھویا اور پانی واپس کوئے میں ڈال دیا اچانک سے کوئے کے اندر پانی پھوٹ پڑا اور پہنا شروع ہو گیا پانی اتنا زیادہ نکلا کہ کوئے بھر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے معاذ اگر اللہ نے تمہیں زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ یہ علاقہ ہرا بھرا ہو جائے گا ہریالی آ جائے گی آج اگر ہم تبوک جائیں تو آپ کو وہاں وہ جگہ مل جائے گی اور وہاں بغاد ملیں گے جو ہریالی سے بھرپور ہیں وہاں اتنی گرینری ہے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ یورپ کے کسی ملک میں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی جو آج تک اور رہتی دنیا تک لوگ دیکھتے رہیں گے ایک اور موجزے کا ذکر کرتے ہیں اس سفر کے دوران مسلمانوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے جانور زبا کریں کیوں نہ جو کھانا ہمارے پاس بچ گیا ہے اس کو کٹھا کیا جائے اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ کھانے میں اللہ بھر کر ڈال دے یہ وہ موجزہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے دیا تھا سارا کھانا کٹھا کیا گیا وہ کھانا رسول اللہ نے سب کو کھلایا تیس ہزار کی آرمی کو سب نے پیٹ بھر کے کھایا اور کھانا بچ بھی گیا لوگ اپنے کنٹینرز لے کے آئے اور بچاوا کھانا بھی ساتھ لے گئے جتنا لے کے آئے تھے اس سے زیادہ سب کو ملا یہ موجزہ غزوہ خندق کے ٹائم بھی ہوا تھا ہم اس کو خندق کی ویڈیو میں منشن کر چکے ہیں خیر تبوک کی سفر میں منافقین بھی موجود تھے ان منافقین نے کچھ الفاظ بولے کیا کہا تھا انہوں نے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی طرف دیکھا اور کہا ہم نے آج تک ان سے زیادہ لالچی لوگ نہیں دیکھے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی رسول اللہ نے ان لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے کیا کہا تھا سورہ توپہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو یہ جھٹ سے کہہ دیں گے کہ ہم تو حسی مزاک اور دل لگی کر رہے تھے ان سے کہو کیا تمہاری حسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی تھی اس سے اگلی آیت میں فرمایا اب بہانے نہ تراشو تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے ان آیات کے بعد انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا گیا اس واقعے میں ہمارے لیے بھی لیسن ہے آج کل بھی ہمارے درمیان میں اور آپ ہم جوکس کرتے ہیں مزاک کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب مزاک لمٹس میں رہے لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول اور دین کے بارے میں مزاک نہیں کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں اس بارے میں ابھی آیات سنائی میں نے ہم جنت اور جہنم کے بارے میں جوکس کرتے ہیں فرشتوں کے بارے میں جوکس کرتے ہیں یہ مزاق کرنے والے ٹوپکس نہیں ہیں یہ ایسے جوکس ہیں جو ہم ریالائز نہیں کرتے لیکن یہ توہین سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا مزاق کرتا ہے اور اگر میں اور آپ اس کو رکھیں کہ یہ جوکس کرنا منع ہے تو وہ آگے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ تم تو ایکسٹریمیسٹ ہو گئے ہو اللہ ہماری حفاظت فرمائے خیر رسول اللہ اور آرمی تب تبوک پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو وہ مسلمان کی آرمی کے بارے میں پہلے سے خبر ہو گئی تھی اس لیے وہ لوگ تبوک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں رومنز نے اپنا علاقہ چھوڑا اور بھاگ گئے وہاں کوئی آرمی موجود نہیں تھی وہاں کوئی آرمی موجود نہیں تھی رومنز کی جنگ لڑتی اب ہوا یہ ہے کہ جیسے جیسے مسلمان آگے بڑھتے جا رہے تھے تبوک کے قبیلے جو رومنز کے اندر تھے وہ مسلمانوں کے اندر آنے لگے مسلمانوں سے ٹریٹی سائن کرنے لگے کہ ہمیں مسلمانوں کی پروٹیکشن چاہیے اس پوائنٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لیا جزیہ ایک ٹیکس تھا ان لوگوں کو پروٹیکشن دینے کا ٹیکس اس کا مطلب تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی حفاظت مسلمان اپنے آپ سے کریں گے لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو ٹیکس دینا ہوگا اگر وہ ٹیکس نہیں دیتا تو مسلمان اس کی پروٹیکشن نہیں کریں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جزیہ نون مسلم پر لازم تھا ان سے زبردستی لیا جاتا تھا تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے غلط گمان ہے چھوٹ ہے ہر کوئی اپنی چوائسز بنانے کے لیے آزاد تھا ایون جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر جب کچھ قبیلوں کو عمر رضی اللہ عنہ پروٹیکشن نہ دے سکے تو ان لوگوں کو ان کا جزیہ واپس کر دیا گیا تھا کہ ہم نے ٹیکس لیا تھا تاکہ تمہاری حفاظت کر سکے وہ ہم نہیں کر پائے تو اپنے پیسے واپس لے لو تو یہ جزیہ کا کونسپٹ تھا یہاں پر اسلامیک لاز اسلامیک دین آیا تھا اور سب کا ایک ہی سپریم لیڈر تھا اور وہ لیڈرشپ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں مسلمانوں کو جنگ نہیں لڑنی پڑی یہاں تبوک میں مسلمانوں نے بیس راتے گزاری تشمن دور دور تک نظر نہیں آتے تھے اللہ کے رحم سے اور حکم سے مسلمان واپس مدینہ بغیر کسی نقصان کے پہنچے حالد بن ولید رسی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے کچھ آدمیوں کے ساتھ مختلف قبیلوں کے پاس بھیجا یہ وہ قبیلے تھے جنہوں نے ماضی میں مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کو سپورٹ دی تھی اسی مہم کے دوران مسلمانوں کے ہاتھ ایک آدمی لگا جس کا نام اکیدر تھا یہ آدمی کسی قبیلے کا لیڈر تھا اور اس نے بہت بڑی سی ٹوپی پہن رکھی تھی صحابہ اکرام نے اس کی ٹوپی دیکھی اور حیرت میں پڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لباس کو اور اس کی ٹوپی کو دیکھ کے اتنے حیرت میں مت پڑو ساتھ ابن محض رضی اللہ عنہ کا لباس جو جنت میں انہوں نے پہنا ہے وہ اس آدمی کے پہنے ہوئے کسی بھی لباس سے کئی زیادہ بہتر ہے مسلمان مدینہ پہنچے تو آیات نازل ہوئیں یہ آیات دو چیزوں کے بارے میں تھی ایک پوائنٹ اس میں مسجد کا تھا جو منافقین نے بنائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوگ جانے سے پہلے دعوت دی تھی کہ مسجد میں نماز ادا کر دیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کو ایکسپوز کیا اور ایک ایک کر کے ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے بینکاب کر دیا سورہ توبہ کی ہی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جب پلٹ کے ان کے پاس پہنچو گے تو یہ ترہاں ترہاں کے بہانے پیش کریں گے پہلے ہم منشن کرتی ہیں کہ اس مسجد کا کیا ہوا سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی اس غرص کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور بظاہری بادت کا کو اس شخص کے لیے گمین کا بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے وہ ضرور قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا تھا ہی نہیں مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ کتے ہی جھوٹے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو بے نکاب کر دیا منافقین کو اس بات کا علم بھی نہ تھا وہ اسی انتظار میں بیٹھتے کہ رسول اللہ مسجد میں نماز ادا کریں گے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی وہ ہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسجد اقوبہ کا ذکر کیا ہے یہ مسجد ان لوگوں نے مسجد اقوبہ کے بلکل ساتھ تعمیر کی تھی اس لیے کہ منافقین اکٹے ہو کے مسلمانوں کے قلاف پلیننگز کر سکیں ان آیات کے بعد رسول اللہ نے امار ابن یاصر اور کچھ صحابہ کو بھیج آتا کہ اس عمارت کو توڑ دیا جائے اور آگ لگا کے چلا دیا جائے اور آج بھی اگر آپ مدینہ جائیں تو اس مقام کو کچھرا پھینکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت 110 میں فرمایا یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی اسی مسجد سے ریلیڈیڈ 109 نمبر آئیت ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے گنارے پر رکھی ہے کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے کری اللہ نے انہیں اس طرح سے ایکسپوز کیا کہ منافقین کے پاس کہنے کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کو کچھ بچہ ہی نہیں تھا اسی غم میں سلول اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کی ذلقت کے مہینے میں موت ہو گئی یہ منافقوں کا لیڈر تھا اس کی موت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے سے ملے سلول کا بیٹا وہ ایک بہت نیک صحابی تھے ان کا نام عبداللہ بن عبداللہ بن عبی ابن سلول تھا یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کیا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے کیا آپ اپنا کرتہ ہمیں دے سکتے تاکہ میں اپنے والد کو اس میں دفنا سکوں رسول اللہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن صحابی کے لیے ان کے کہنے پر رسول اللہ نے اپنا کرتہ انہیں دے دیا اس کے بعد ان صحابی نے اصرار کیا کہ آپ میرے والد کا جنازہ بھی پڑھا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور آگے بڑھے یہ دیکھ کے صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آیات نازل کی ہیں کہ ان منافقوں کا جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے رسول اللہ نے فرمایا جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو اگر تم ستر بار ان کی معافی چاہو گے تو اللہ ہر کس انہیں نہیں بکشے گا یا تو معافی چاہو یا نہ چاہو تو میں معافی چاہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلول کا جنازہ پڑھایا اس کے بعد آیات نازل ہوئی سرہ توبہ کے آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہر کس نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا ان آیات کے بعد جب بھی کسی منافق کی موت ہوتی تھی تو رسول اللہ ان کا جنازہ نہ پڑھاتے تھے بلکہ کوئی اور پڑھا دیتا تھا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے حدیفہ میرے پاس ان ناموں کی فہرست ہے جو مجھ پر اتاری گئی ہے جو کہ مسلمان نہیں ہیں مگر مسلمان ہونے کا دکھاوا کر رہے ہیں یہ لسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیفہ رضی اللہ عنہ کو دے دی اور فرمایا کہ ان ناموں کے بارے میں کسی اور کو مت بتانا حدیفہ رضی اللہ عنہ نے ان ناموں کو سیکرٹ ہی رہنی دیا کسی کو بھی نہیں بتایا لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور باقی کچھ صحابہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حدیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کے نام معلوم ہیں تو وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں وہ نام بتاؤ انہوں نے بہت کوشش کی وہ نام نکلوانے کی حدیفہ رضی اللہ عنہ نہیں مانے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اتنا ہی بتا دو کہ کیا میرا نام منافقین میں شامل ہے اللہ اکبر حدیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں آپ کا نام نہیں ہے یہ اشرا مبشرات ہے یہ وہ صحابی تھے جن کو کئی کئی بار دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی تھی لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے اتنے پریشان تھے کہ ہمارا نام تو اس لسٹ میں شامل نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حدیفہ رضی اللہ عنہ کو نوٹ کرتا تھا اگر وہ کسی جنازے میں جاتے تھے تو میں بھی جاتا تھا اور اگر وہ نہیں جاتے تھے تو میں بھی نہیں جاتا تھا اگلی ویڈیو میں ہم بہت امپورٹنٹ لیسنز دیکھیں گے انشاءاللہ جو کہ اس جنگ سے حاصل ہوتے ہیں تین لوگ ایسے تھے جو بغیر کسی وجہ سے تبوک کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ صحابی تھے اور اس پر انہیں بہت پشتاوا ہوا تھا وہ روتے تھے معافیاں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے ساتھ کیا کیا باقی مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا بہت ہی انٹرسٹنگ واقعات ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے ان کے لیے آیات نازل ہوئی تھی یہ پورا معاملہ بہت ایموشنل ہے اس سارے کسے کو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ